اسف نام چوتھی آیت کے فکرے یقاتلونا فی سبیلہی صفا سے ماخوص ہے مراد یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں لفظ صف آیا ہے زمانہ نزول کسی معتبر روایت سے اس کا زمانہ نزول معلوم نہیں ہو سکا لیکن اس کے مضامین پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غالباً جنگ احد کے متصل زمانے میں نازل ہوئی ہوگی کیونکہ اس کے بین السطور میں جن حالات کی طرف اشارہ محسوس ہوتا ہے وہ اسی دور میں پائے جاتے تھے موضوع اور مضمون اس کا موضوع ہے مسلمانوں کو ایمان میں اخلاص اختیار کرنے اور اللہ کی راہ میں جان لڑانے پر اُبھارنا اس میں ضعیف الایمان مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور ان کو بھی جو مخلص تھے بعض آیات کا خطاب پہلے دونوں گروہوں سے ہے بعض میں صرف منافقین مخاطب ہیں اور بعض کا روح سخن صرف مخلصین کی طرف ہے انداز کلام سے خود معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں کون مخاطب ہے آغاز میں تمام ایمان لانے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نکاح میں نہائیت مبغوظ ہیں وہ لوگ جو کہیں کچھ اور کریں کچھ اور نہائیت محبوب ہیں وہ لوگ جو راہ حق میں لڑنے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہوں پھر آیت پانچ سے ساتھ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو متنبع کیا گیا ہے کہ اپنے رسول اور اپنے دین کے ساتھ تمہاری روش وہ نہ ہونی چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے اختیار کی حضرت موسیٰ کو وہ خدا کا رسول جاننے کے باوجود ان کو چھٹلانے سے باز نہ آئے نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اس قوم کے مزاج کا سانچہ ہی ٹیڑا ہو کر رہ گیا اور اس سے ہدایت کی توفیق سلب ہو گئی یہ کوئی ایسی قابل رشک حالت نہیں ہے کہ کوئی دوسری قوم اس میں مبتلا ہونے کی تمن نہ کرے پھر آیت آٹھ اور نو میں پوری تحدی کے ساتھ اعلان کیا گیا کہ یہود و نصارہ اور ان سے سازباز رکھنے والے منافقین اللہ کے اس نور کو بجھانے کی چاہے کتنی ہی کوشش کر لیں یہ پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا میں پھیل کر رہے گا اور مشرقین کو خواہ کتنا ہی ناغوار ہو رسول برحق کا لائے ہوا دین ہر دوسرے دین پر غالب آ کر رہے گا اس کے بعد آیت دس تا تیرہ میں اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر سچے دل سے ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرو آخرت میں اس کا سمرہ خدا کے عذاب سے نجات گناہوں کی مغفرت اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا حصول ہے اور دنیا میں اس کا انام خدا کی تائید و نسرت اور فتح و زفر ہے آخر میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں نے اللہ کی راہ میں ان کا ساتھ دیا تھا اسی طرح وہ بھی انسار اللہ بنے تاکہ کافروں کے مقابلے میں ان کو بھی اسی طرح اللہ کی تائید حاصل ہو جس طرح پہلے ایمان لانے والوں کو حاصل ہوئی تھی